اسحاق ڈار صاحب ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے میں کسی کے کامپوٹیشن میں نہیں ہوں اگر آپ کہایں کہ آپ کیا کر رہے تھے اور یہ لوگ کیا مختلف کر رہے ہیں تیل کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے الیکٹرسٹی کی قیمتیں بڑھا دی اب گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں ہر چیز جو ہے بڑھتی گئی آداد و شمار کو ذرا ڈیفرنٹ انداز میں مصنوعی طریقے سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں جو پیاز ہم چوالیس روپے پہ چھوڑ کے کہتا ہے وہ ایک سو اور پچاسی روپے پہ جا رہا ہے کیا یہ گروت کو سنبھال رہے ہیں کیا انفلیشن کو سنبھال رہے ہیں کیا یہ جو انسرٹینٹی ہے انٹرنیشنل بانڈ مارکٹ میں اس کو سنبھال رہے ہیں گورنمنٹ کا بدلنا نقصان دے ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے رشن جو ہے وہ اس لیے کہ یہ امریکہ سے ڈرک ہے یہ امریکہ سے ڈرک ہے مجھے گھر کے اندر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بتائیں گھر کیسے چلانا ہے تو وہ ذرا تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے آج کا دن شہر اقتدار کی سیاست کے لیے بڑا ہیپننگ رہا چاہے اس دن کا تعلق عدلیہ سے ہو چاہے احتساب کے اداروں سے ہو یا پھر پارلیمان سے ہو آج ہم نے شہر اقتدار کی فضا میں سیاسی فضا میں گرمی دیکھی ہے اور گرمی یعنی اس حدت میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے آج عبوری زمانت منظور کر لی گئی سابق وزرعظم عمران خان صاحب کی اس کے بعد احتساب اداروں کے حوالے سے کچھ خبریں زبان زد عام رہی ان خبروں کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس کے علاوہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس یعنی یہ پانچوہ آئینی سال ہے اور حکومت چاہے تبدیل ہو چکی ہے لیکن پارلیمان اپنی مدت مکمل کر رہی ہے اور اس مشترکہ اجلاس ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا خطاب اور پھر مزید اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایک بڑی پریس کانفرس کر ڈالی جس میں انہیں بڑے بڑے دعوے کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس سے حکومت کا یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے اس کے اوپر مزید وضاحتیں بھی دیں اور صحافیوں کے بڑے سخت سوالات کے جوابات بھی دیئے تمام سیچویشن کا کرکس سیاسی عدم استحکام با مقابلہ معاشی عدم استحکام اگر ملک کا پولیٹیکل انوارمنٹ سٹیبل نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو ایکنومک انوارمنٹ ہے وہ بھی سٹیبل نہیں ہوتا ہے یہ کتنا ایکویٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کتنا کورلیٹ کرتے ہیں آج اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے اور کیونکہ اس حاگڈار صاحب آشکے ہیں تو ان کی جو ڈانومیکس تھیوری ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے کتنا بھوچال ہے ایک کرونالوجی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس حاگڈار صاحب کب کب پاکستان آتے رہے کتنا عرصہ وزیر خزانہ رہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں ماضی میں اس حاگڈار دو مرتبہ نواز شریف ایک مرتبہ سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور ایک مرتبہ سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں یہ شاہد پاکستانی سیاست کے زمینی حقائق اور سیاسی یا معاشی مجبوریوں کا ہی کرشمہ ہے کہ اس حاگڈار صاحب پاکستان کے پانچویں مرتبہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں سینئر لیگی رہنما اس حاگڈار کی ملک سے باہر جانے اور وطن واپسی کی کہانی بھی کسی فلم یا ڈرامے کے کلائمک سے کم نہیں کیونکہ وہ پانچ سال بعد لندن سے خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے ملک کے حالیہ وزیر آزم کے ہمراہ چند روز قبل پاکستان پہنچے وہ بینا اطلاعات کے مطابق اس حاگڈار پانچ سال قبل اس وقت کے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کے ہمراہ سرکاری جہاز پر ملک سے باہر گئے تھے اور لندن میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی تھی اس حاگڈار بیرون ملک اس لیے مقیم تھے کہ دو ہزار سولہ میں منظر آم پر آنے والے پاناما پیپرز اسکینڈل کے نتیجے میں نواز شریف کو دو ہزار سترہ میں وزارت عزمہ سے ہاتھ دھونا پڑا تو اس حاگڈار صاحب کو بھی کچھ عرصے بعد وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے اس حاگڈار کے خلاف سریفہرست کیس آمدن سے زائد اساسوں کا ہے اور ان پر ایک انجیو کے اطیات میں خرد برد یا بے ضابطگیوں کے بھی الزمات ہیں اس حاگڈار کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر مفرور یا اشتہاری بھی قرار دیا گیا لیکن ہماری سیاسی تاریخ حجیب ہے کہ وہ جب بھی واپس آئے سرکاری پروٹوکول میں واپس آئے بات یہی تک نہیں رکھتی ہے انٹرپول کو بھی اس حوالے سے لکھا گیا ان کی منقولہ غیر منقولہ جائداد کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آئیں کہ ان کو نیلام کیا جائے نومبر دوہزار سترہ میں احتساب عدالت نے انہیں مفرور قرار دیتے ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائداد کی نیلامی کا بھی حکم جاری کیا تھا بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے مشیر بیریسٹر شہزاد اکبر نے انہیں پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ بھی کیا لیکن پیش کی گئی دستاویزات انٹرپول حکام کو مطمئی نہ کر سکیں اور اس حق دار کو کلیر قرار دے دیا گیا اب یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے یعنی یہاں سے جو ملزم بن کر جاتا ہے باگ میں مفرور اور اشتہاری کہلاتا ہے اور اس کو پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ واپس لیا جاتا ہے پانچویں مرتبہ وزیر خزانہ بن چکے اس حق دار صاحب لیکن سوال تو بنتا ہے سوال تو بنتا ہے اگر اس حق دار جیسی شخصیات ملک کا اساسہ ہیں اور انہیں واپس لانا اتنا ہی ناغذیر ہو جاتا ہے تو اتنے واویلے کا کیا فائدہ سوال تو بنتا ہے کہ اس حق دار کے پاس کونسی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ جاتے بھی وزیراعظم کے جہاز میں ہیں اور واپسی بھی سرکاری پروٹوکول میں ہوتی ہے سوال تو بنتا ہے کہ اس حق دار صاحب پاکستان میں بنفس نفیس ایسا کیا کر رہے ہیں جو وہ مفتہ اسمائل کو بطور گائیڈ لندن میں بیان نہیں کر پا رہے تھے سوال تو بنتا ہے کہ دار صاحب کی شخصیت میں ایسا کون سا سہر ہے کہ وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں روپیہ مضبوط ڈالر کمزور ہونے لگ جاتا ہے سوال تو بنتا ہے کہ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک میں اشرافیہ اور عوام کے لیے قوانین اور قوانین کا اطلاق الگ الگ کیوں ہے سوال تو بنتا ہے کہ پولٹکس آپٹکس کا نام ہے اور اگر اس حق دار حالیہ حکومت کے آپٹکس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا اثر کیا رہ جائے گا سوال تو بنتا ہے کہ کیا اب پاکستان کی معیشت کی سمد درست ہے یا ہمیں پھر چلتی ہوئی پنکچر معاشی گاڑی میں دھکیل دیا گیا ہے اور سوال تو بنتا ہے کہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے معاشی اشاریوں میں بہتری آئے گی یا عوام کو ممکنہ مہنگائی اور ٹیکسز کی بھرمار کو مزید جھیلنا پڑے گا آج کے نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی ایجنڈا آن ڈی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیشٹیگ ہے ہیشٹیگ دی فائنل کھول ہیشٹیگ دی فائنل کھول مجھے سمیل پاروکی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملحظہ کرتے ہیں آن ڈی ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ جناب شوکت ترین صاحب میں سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اور ہمیں بلکل یہ بات کلیر ہے کہ جس طرح ملک کا پولیٹیکل انوارمنٹ دو شخصیات کے گرد گھومتا ہے یعنی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اسی طرح سے ملک کا جو ایکنومک انوارمنٹ ہے ایز اف ناؤ دو بڑی شخصیات کے گرد گھوم رہا ہے ایک شوکت ترین صاحب ہیں اور دوسرے اسحاق ڈار صاحب ہیں مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ایسا کیا کر رہے ہیں آپ کی پولیسیز سے ایسا کیا مختلف کر رہے ہیں کہ وہ بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور خاص طور پر پانچویں مرتبہ وزارت خزانہ کا کلمدان سنبھالنے کے بعد جو مجھے صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسحاق ڈار کے کامپلٹیشن میں نہیں ہوں میں شوکت ترین ہوں اور میری کارکردگی جو ہے وہ دو ہزار اور آٹھ سے دس تک بھی لوگوں نے دیکھ ہوگوں نے دیکھی ہے جبکہ بالکل ہی دوالیا ہونے لگا تھا اور میں نے اکتوبہ دوہزار آٹھ میں کلمدان سنبھالا تھا اور دوہزار جو آٹھ کے دسمبر میں جو پیمنٹس ہونی تھیں اس کے لیے پیسے نہیں تھے مارکہ تو اس کو بھی میں نے سنبھالا دیا تھا اور جو ایکانومی کو ایک ڈگر پر چلا دیا تھا اور پھر میں اصولوں کے بیسز پر میں نے استیفہ دے دیا تھا اور اس دفعہ بھی میں جب اپرل میں پچھلے سال آیا تو اس وقت کے بعد کے ریزرٹس آپ کے سامنے آگئے ہیں اور جو ایکنومک سروے نے دکھا دی تو میں کسی کے کامپوٹیشن میں نہیں ہوں اگر آپ کے آئیں کہ آپ کیا کر رہے تھے اور یہ لوگ کیا مختلف کر رہے ہیں تو احساکڈار تو خیر ابھی آئے ہیں ان کی حکومت کیا مختلف کر رہی ہے ہم جو کر رہے تھے ہم ایک انکلوسف سسٹینبل گروت کی طرف جا رہے تھے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے دو سب بیس ملین لوگ ہیں ان کو ترقی چاہیے اگر ہم مویشت میں ترقی نہیں لائیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ایکنومک جو ہماری پاپولیشن گروت وہ بھی تقریباً ایک سو سات وان پوائنٹ سیون ٹو وان پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے تو اور غربت بھی کافی ہے تو اس کو ہم بڑاوہ دینے کے لیے ہم نے جو ہے کہا کہ ہم انکلوسف بھی کریں گے which means کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے نہیں بیٹھے رہیں گے ہم باٹم اپ اپروچ بھی لے کے آئیں گے اور سسٹینبل بھی کریں گے کہ یہ لانگ پیوریڈ اف ٹائم گروت ہو اور گروت بھی ہونی چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو سالوں میں جو گروت ہوئی ہے پچھلے سترہ سال میں اتنی نہیں ہوئی اور وہ یہ نہیں ہے کہ سرے جی ڈی پی کی گروت ہے اس میں ہر قسم سارے جو سیکٹرز ہیں جس میں ایگریکلچر ہے جس میں مینفیکچرنگ ہے سارے سیکٹرز میں گروت ہوئی ہائیسٹ ایکسپورٹس ہوئی ہائیسٹ ٹیکسز کلیکشن ہوئی اور ہائیسٹ ہم نے جو ہے ریمٹنسز لے کے آئے تو یہ ہمارا منطرہ تھا اسی پہ ہم چل رہے تھے سٹیبل کرنسی تھی اور یہ ہے کہ جو تھوڑی انفلیشن تھی اس وقت ہماری سی پی آئیس ہوتی مارچ میں بارہ اشارہ دو فیصد تھی کیونکہ انپورٹڈ انفلیشن تھی یہ جو آپ کا انٹرنیشنل سوپر سائیکل چلا ہوا ہے اس نے ہاں امریکہ تک تو اگر انفلیشن جو کہ دو پرسنٹ تو کبھی ہوتی نہیں تھی ادھر وہ یہ سوائے ایک پرسنٹ ہوتی تھی اس کو اگر تقریبا پونے نو پرسنٹ پہ پنچا دیا ہے تو ہمارا بھی تو انفلیشن جو تھی وہ بارہ اشارہ دو پرسنٹ پہ چلی گئے لیکن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا بڑھا اور وہ اس لیے بڑھا کہ یہ جو ایمپورٹڈ جو آئیٹمز ہیں اس کے اوپر پرائسز بڑھی اور میں آپ کا اس کا ایک صرف وہ دے سکتا ہوں تجزیہ کے جو چار آئیٹمز جس میں ویکسینز تو اس کے بعد تیل کردنی تیل اور کوئلہ اس کو ملا لیا جائے تو ہم نے کچھ تیرہ بلین کاب ڈیفیسٹ کیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ نو مہینوں میں اس میں سے تقریبا بارہ سوا بارہ بلین یہی تھا اس کی جو انکریز تھی تو ہم وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ سپر سائیکل ختم ہوگا جیسے یہ ختم ہوگا ہماری ہو رہی ہوگی لیکن یہ انہوں نے آئے یہ ان لوگوں کو یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا ایکانومی کو ٹھیک کرنا ان کا مقصد تو کچھ اور تھا ان کا مقصد تھا ہے اپنا نیب لاسٹ چینج کرنے جو الیکٹورل ریفارم زم نے کہے تھے وہ چینج کرنے اور آبیسلی ایک دوسرے کو جو ہے وہ این آر اور ٹو دینا یہ ان کا مقصد تھا لیکن جیسے ہی یہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایکانومی جو ہے اس میں توجہ کی ضرورت ہے تو انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی چھے ہفتے تک انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اس میں ڈار صاحبی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مینج کر رہے تھے یام افتا صاحبی دی وہ بھی مینج کر رہے تھے اتنی دیر میں تیل جو ہے اس کی پرائسز بڑھیں اور اس کے جو پریمیمز تھے یوکرین وال کی وجہ سے پریمیمز بڑھ گئے اور پریمیمز جو دس پرسنٹ ہوتے تو اسی اسی فیل ست چلے گا انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ چھے افتے بیٹھے رہے ایک دم جب ان کو جھٹکا لگا تو انہوں نے سارا کچھ بڑھا دیا انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے الیکٹرسٹی کی قیمتیں بڑھا دی اب گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں ہر چیز جو ہے بڑھتی گئی اور ایک قسم سے جو جو انفلیشن کا اتفان بتمیزی آ گیا اور سارے لوگ جو ہیں غریب جو ہیں ہمارے وہ سفر کرنے لگے اور جو ہم نے غریبوں کے لیے جو کیے ہوتے ہیں جسے اتکار تھا جس میں کامیاب پاکستان تھا کامیاب جہان تھا وہ سب بند کر دی تو یہ ان میں اور ہمارے میں فرق ہے اب یہ حالت ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ جو ایک سو اور بیاسی پہ تھا وہ دو سو چالیس پہ گیا اور اب کچھ بہتر ہوا ہے اور اس کے بعد ہماری جو آپ کی انفلیشن ہے ستائیس اشارہ تین پہ آ گئی ہے اور ہماری ایس پی آئی وہ چالیس پنٹالیس پرشن کو ٹچ کر کے تھوڑی سی نیچے آئی ہے تو ان کا اور ہمارے میں یہ فرق ہے کہ ہم بڑے پروگریسیو قسم کی پالسی سے ہماری اور ان کی جو ہے وہی دکیان اسی ریاکٹیو پالسی سے آپ نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی اور ہم نے اس ٹرمنالوجی پر آپ لوگوں کا کام ہوتے ہوئے یعنی الیویٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ آپ کو لگتا ہے کہ چاہے وہ مفتا اسمائل صاحب ہوں یا اب اس حاگدار صاحب آئے ہیں یہ اس پیٹرن یا اس اسطلاح کو فالو کرتے ہوئے نئی کام کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں کر رہے ہیں یا انکلوسیو کا مطلب ہے جو آپ کے نیچلے لو جو بچارے جن کا انکم لیولز کم ہیں جس کو آم کہہ سکتے ہیں نیچلے چار پانچ چھے ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کے لئے جو ہم نے چیزیں کی تھی انہوں نے بند کر دی ہیں انہوں نے روک دی ہیں تو انکلوسیو تو ہو ہی نہیں سکتی ان کی تو یہ ہے کہ انکلوسیو نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے انہوں نے اپنا جو ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنی کوش کیا ہے انہوں نے جو ریٹیلر پر فکس ٹیکس کر دیا ہے ہم پروگریسیو ٹیکسیشن کرنا چاہتے تھے اور ہم ٹیکنالوجی استعمال کر کے کرنا چاہتے تھے انہوں نے سارا ان کو فکس ٹیکس پر لے کے آگئے ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ فورٹی تھری ملین میں نے ان کے پاس ٹیکس پیرز کی لسٹ چھوڑ کے آیا ہوں ہمارے پاس اس وقت تین ملین ٹیکس پیرز ہیں اور فورٹی تھری کی چھوڑ کے ہیں وہ سارے سارے فورٹی تھری ملین کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ جا کے اردی کی ٹوکری میں آگیا تو ظاہر ہے پروگریسیو تو نہ ہوئے تو ٹیکس کلیکشن میں بھی یہ پروگریسیو نہیں ہے اس کے بعد باٹمز اپ میں بھی پروگریسیو نہیں ہے یہ تو ابھی اس وقت تک تو یہ مطلب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ جو ایکانوی نیچے نوز ڈائیو کر رہی ہے کہ ابھی سنا ہوگا کہ ٹیکسٹائل والے جو ہیں وہ ہرتال پہ جا رہے ہیں جی ہاں بکوز وہ کہہ رہے ہیں یا رہا آپ نے ہمارے ٹیرم سی چینج کر دی ہیں ٹیکسٹائل والے بالکل ہرتال پہ جا رہے ہیں اپٹیما نے اس کی کال دے دی ہے اس سے پہلے کسانوں نے جس طرح ہرتال کی وہ ہمارے سامنے ہیں انہوں نے احتجاج کیا لیکن اس کے باوجود سر مفتہ اسماعیل صاحب اگر نوز ڈائیونگ ایکانومی کو نہیں سنبھال پا رہے تھے اور اسحاق ڈار صاحب لندن سے بیٹھ کر ان کو مشورے دے رہے تھے تو وہ یہاں پہنچ کر کون سے ایسا تیر مار لیں گے جو وہ لندن سے بیٹھ کر نہیں کر پا رہے تھے ایمین یہ دس ایس ای بگ کوئیسٹن اور لوگ جنرل پبلک مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں آگے ہیں تو ان کی یہاں ان پرسن پریزنٹ رہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا دیکھیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہے یہ سب چیز شروع ہوئی ہے political uncertainty سے ایکانومی جو ہوتی ہے وہ political stability کے اوپر grow کرتی ہے اور اگر آپ political uncertainty لے کے آئیں گے اور ہم نے سب کو کہا تھا کہ بھائی political uncertainty مطلب لے کے آئیں آپ یہ جب لائیں گے تو political instability آ جائے گی تو وہی صاحب ہے یہ ابھی کوشش جتنی مرضی کر لیں گے جو investor ہے وہ نہیں invest کرے گا ابراہ آپ نے دیکھا کہ RDA آج data آیا کہ RDA جو ہمارا منتلی جو آتا تھا دو سو سو پیک کیا تھا دو سو اور انتالیس ملین ڈالر پر منت پہ وہ آج 89 پہ آ گیا ہے پر منت پہ اس کا اندارہ آپ کے اپنے پاکستانی جو ہیں وہ آپ پہ ادبار نہیں کر رہے اور بہار کے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں کر رہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو یورپ بانڈ جیسے کھوز ہیں وہ چالیس پنتالیس پچاس پرسنٹ کے ڈسکاؤنٹ پہ اس وقت بک رہے ہیں مطلب لوگ جو ہے اپنا اصل کا چالیس فیصد پنتالیس فیصد جو ہے وہ فرگو کرنے کو تیار ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کے جو policies پہ آپ کی یہ جو sustainability پہ اعتبار نہیں ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ان کی policies جو ہیں ان کو کوئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے بکوز اس وقت تو یہ ہے کہ مارکٹ میں ڈالر نہیں ہے یہ ڈالر کو کس طریقے سے کم کرنے کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کچھ سپیکلیٹر کر رہا تھا اس کو تو واپس لے کے آئے ہیں یہ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بینکس جو ہیں کیا وہ ساری ایل سیہاں کھول رہے ہیں کیا لوگوں سے پوچھیں بزنسمنٹ سے وہ کہتے ہیں جناب ان ہماری ایل سیہ نہیں کھول رہی ہمیں ڈالر نہیں ملتے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے political uncertainty اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہ یار الیکشن کروالو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا ایک stable government آ جائے گی اور وہ پھر ایکانومی کو بھی اسی طریقے سے سنبھالے گی اب شوقت ترین صاحب politics جو ہے وہ optics کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ optics بڑا matter کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر اور اگر ساگدار صاحب کسی طور جیسے پیٹرولیم پرائیسز جنہوں نے کچھ دن کے اندر کم کر کے دکھائی ہیں حالانکہ international پیٹرولیم پرائیسز بہت زیادہ کم ہوئی ہیں اس کے باوجود لوگوں کو کسی حد تک ریلیف تو ملا ہے اگر یہ اس تمام سیچویشن کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اس ریلیف کو پبلک تک پہنچا دیتے ہیں تو پی ٹی آئے کا بیانیاں جو مہنگائی والا تھا اس کو تو ڈینٹ کسی حد تک پہنچے گا آپ سمجھتے ہیں کیسا ہے دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے نا ہم تو چھوڑ کے آئے تھے اس سوپر سائیکل کے باوجود ہم چھوڑ کے آئے تھے مطلب جو لٹر ہے ایک سو پچاس روپے کا پیٹرل کا ایک سو چھوالیس روپے کا ڈیزل کا اور اسوں کے جو جو پرائسز تھی وہ تقریباً سو کے قریب تھی آج جو پرائسز نبے پہ ہیں اور ان کا دو سو اور پچیس روپے ہے اور پھر دو سو چوبیس روپے ہے اور دو سو پچاس روپے ہے تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آبیسلی انفلیشن ہوئی ہے اور انفلیشن کی وجہ ڈیویویوشن ہوئی ہے تو وہ ان کی انفلیشن جو ہے ستائیس اشارہ دو تین فیصد جو ہے سی پی آئی یہ تو پچاس سال میں اتنی نہیں ہوئی کبھی بڑھا ہے اور جو ان کی اس پی آئی جو تھی اس سنسیٹیف پرائس انڈیکس ہے پنتالیس پرسنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی پورٹی فائی پرسنٹ پہلے تو اس کو سنبھالیں نا ابھی تو انہوں نے اس کے بیجے میں فیکٹر انڈ نہیں کہ آپ گیس پرائسز ابھی بڑھنے والی ہیں اور یہ جو ابھی تھوڑی سی انہوں نے کمی دکھائی ہے انفلیشن کی وہ اس لیے دکھائی ہے کہ انہوں نے اپنا دکھایا کہ ہماری الیکٹرسٹی پرائسز جو ہیں وہ سکسٹی فائی پرسنٹ کم ہوگی ہیں پچھلے مہینے یہ کبھی آپ نے لوگ انہوں کو دیکھیں کہ دعائی جو کر رہے ہیں کہ ہماری بجلی کے پر ڈبل ہو گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گئے ہیں وچھ منز کہ فیورز میں بھی مسئلہ ہے معاملہ آپ ٹیکس کا ہے میں آپ سے ڈیٹیل کومنٹ لیتا ہوں اس کے اوپر شاکت ترین صاحب بریک کے بعد خواتی روزہ جب واپس آئیں گے تو یہی سے میں کنٹیو کرواؤں گا شاکت صاحب سے کہ یہ دکھا کچھ رہے ہیں آجاد و شمار کا گورک دھندہ ہے آفٹر ڈس بریک میں سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب سینیٹر شاکت ترین صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیویٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدی کہتا ہوں شاکت ترین صاحب بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ آجاد و شمار کو ذرا ڈیفرنٹ انداز میں مصنوعی طریقے سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آنے والی گورنمنٹ کے لیے یا آنے والے سالوں میں پاکستان جیسے تھرڈ ورڈ کنٹری کے لیے دیکھیں آپ میں ذرا تھوڑا اس کو کانٹینیو کروں آج یہ اگلیکٹرسٹی اگر پرائیسز نہ اس کے بیچ میں یہ منپلیٹ کرتے تو یہ پرائیسز جو تھیں وہ تقریباً وہی برابر 27 والے جو ہے وہ اٹھائیس سنتیس پرسنٹ سی پی آئی اور جو ایس پی آئی وہ تقریباً چالیس پر ہوتی اور اب فوڈ پرائیسز بڑھنا شروع ہو گئی ٹیماٹر کی پرائیس جو ہے وہ چار سو اسی روپے کلو ہو گئی جو پیاز ہم چوالیس روپے پہ چھوڑ گئے کہتا ہے وہ ایک سو اور پچاسی روپے پہ جا رہا ہے یہ ساری چیزیں عام آدمی کی جو استعمال کی ہیں اچھا اب اس کے بیچ میں ایک اور بیچ میں آپ یہ ضرور دیکھ لیں آپٹکس کی آپ بات کریں ایک تو انفلیشن اتنی جلدی آنے کی نیچے کیونکہ ریٹیسٹی انہوں نے ٹیریف اور بڑھانے ہیں اور انہوں نے جو کیونکہ واپس انہوں نے یہ نہیں کہا ماف کر دی ہمیں یہ نہیں کہا واپس آپ کریں گے قسطوں میں اور دوسرا گیس پرائیسز بڑھیں گی اب کیا ہوگا اب آپ کا جو ہے ان کو الینجی لانی پڑی گی مہنگی الینجی لانی پڑی گی یا تو یہ دبا کے لوڈ شیڈنگ کریں گے یا پھر وہ جو آپ کی جو پرائیسز ہیں جو جس کو فیول ایڈجسمنٹ چارجز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اب اس ساری چیز میں کہ قتل عام کس چیز کا ہے قتل عام ہے عوام جو ہمارا جو غریب عوام ہے اس کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور طریقے سے کمر توڑ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو گروت ہم دکھا رہے سے چھے فیصد یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریبا ایک سے ڈیڑھ پرسنٹ ہوگی اور ہمارے خال میں وہ بھی نہیں ہوگی ایک ڈیڑھ پرسنٹ مطلب ہاں کہاں ہم چھے فیصد گروت کر رہے تھے اس کا مطلب اس سے کیا ہوگا فیکٹریاں بند ہوگی جو ہو رہی ہیں انیمپلومنٹ ہوگی پاورٹی لیول اوپر جائے گا بکوز لوگ جو بے روزگاری ہوگی تو پاورٹی لیول اوپر جائے گا یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی آپٹکس تو ادھر نظر آ جائیں گے جو ہم کر رہے تھے اور جو یہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سنبھال رہے ہیں اس کو ایکانومی کو کیا یہ گروت کو سنبھال رہے ہیں کیا انفلیشن کو سنبھال رہے ہیں کیا یہ جو انسرٹینٹی ہے انٹرنیشنل بانڈ مارکٹ میں اس کو سنبھال رہے ہیں تو میرے یہ ایسی بات نہیں ہے ان کو ایک ہی حل ہے اس کا اور وہ حل ہے ارلی فیر این فری الیکشن شاکت ترین صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ارلی فیر این فری الیکشن پہلے تو انورٹیٹ کاماز میں یہ فیر این فری والا جو فنڈا ہے یہ کلیر ہو جائے وقت کے ساتھ تو بڑی اچھی بات ہے پھر ارلی الیکشنز دوزار بائیس میں تو ہونے سے رہے ظاہر ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے فرس کورٹر میں ہوں گے اور اگر اسی طرح سے عساق ڈار صاحب نے ان آپٹکس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منوپلیٹ کر رہے ہیں کرتے ہوئے مزید آگے بڑھاتے رہے جس طرح اگلے ہفتے ان کا واشنٹن کا دورہ ہے وہاں پر ورلڈ بیک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں وہ شرکت بھی کریں گے تو اس صورت میں اگر یہ ارلی الیکشنز نہیں ہوتے اور فیر ان فری تو بات کی بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈریکشن ہوگی ہماری ایکانومی کی وہ درست ہوگی یا ان کو کچھ فائدہ ہوگا انہی جلاسوں میں شرکت کر کے نہیں یہ جتنے مرضی علاجوں اجلاسوں میں شرکت کریں دیکھیں جی لوگ اس وقت آپ اپنے دوست بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا میں جس سے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے مارکٹ جو ہے نا مارکٹ روچلس ہوتی ہے مارکٹ کہ یہ کیا رسکس ہیں ایکانومی میں ہم جب مارچ کے بیجھ میں تھے تو سی ڈی ایس جو ہے جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ تقریباً چار پرسن سے نیچے تھی تقریباً تری پونٹ سیون فائی اب وہ بائیس ویسر پہ گئی ہوئے بس سکس ٹائمز کیوں وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے اس ملک کا اور وہی بانڈ مارکٹ کہہ رہی ہے بانڈ مارکٹ جو آپ کا دوزار بائیس والا بانڈ جو ہے وہ ایک سو اور تیرہ پرسنٹ کی یلڈ پہ جا رہا ہے سو مطلب یہ ہے کہ تو انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو صرف اس لیے کریں گے کم از کم کوئی سینٹی آئے اس مارکٹ کی بھی اس کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں جا کے کریں یہ ہمارا ملک ہے ہم چاہیں گے یہ کریں اور دوسرا میں تو ان کو کئی دفعہ تجویز دے چکا ہوں اور میرے خیال میں یہ پرائیم نیسٹر شعباز شریف پریزیڈ پیوٹن سے مل بھی چکے ہیں یہ بہلی ہماری بات نہیں مانتے تھے کہ جی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی بھائی تیل لو رشا سے ڈسکاونٹڈ اور لوگوں کو ریلیف دو ہم تو چاہیں گے جمیل بھائی کہ لوگوں کو ریلیف ملے یہ ہماری عوام ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کریں بھی تو صحیح نہیں یہ چیزیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے ریونیو بڑھائیں یہ ابھی ریونیو بڑھ رہے ہیں جی ہمارے ریونیو کوئی دس پرسنٹ ان کے ریونیو بڑھ رہے ہیں جناب ارے بھائی دس پرسنٹ بڑھیں ہم نے تو انتیس تیس پرسنٹ بڑھا دیئے تھے اور انہوں نے ٹیکسیشن بھی زیادہ کر دیئے ابھی بھی وہ جو ہے پچھلے مہینے جی ستنہ پرسنٹ بڑھ گئے ہیں جناب ارے ستنہ پرسنٹ اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے وہ جو دس پرسنٹ اڈیشنل ٹیکس لگایا آپ نے یہ کورٹلی ریٹرنز میں اس کی وجہ سے ادروائی تو آپ کے جو ریونیو بڑھ رہے تھے دس پرسنٹ پر بڑھ رہے ہیں تو ریونیو بڑھ نہیں رہے زیادہ اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ گرنا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد ایکانومی ٹینک کرنا شروع ہو گئی ہے تو یہ سنبھالنے سنبھالتے سنبھالتے ڈار صاحب کو وقت لگے گا رائٹ ترین صاحب ایک بات بڑی گرم ہوئی تھی خاص طور پر خبر کے طور پر کہ خان صاحب نے بلکہ ہم بھی جب جب میٹنگز میں شامل ہوئے خان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ آپ کو بھیجا تھا مقتدر حلقوں کے پاس کہ آپ بتائیں کہ اس سینیریو کے اندر جبکہ پاکستان پولٹیکلی سٹیبلیٹی کی طرف بھی جا رہا تھا اور ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف بھی جا رہا تھا گورنمنٹ کا بدلنا نقصان دے ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور پھر جو رشن آئل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے اپنی طرف سے کاوش کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں مانا گیا اور خاص طور پر اس رشن آئل کو پرچیز کرنے میں کیوں تردد کا کام لیا گیا تردد سے کام لیا گیا دیکھیں جی جو ہم لوگوں نے بات کی کہ آپ کی پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے وہ تو میرے کال میں ہم نے سب سے بات کیے اس قسم سے اور یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے اور رشن جو ہے وہ اس لیے کہ یہ امریکہ سے ڈر گئے یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں اگر بھائی تم ان سے رشیہ سے گندم لینے کو تیار ہو تو تیل لینے کو کیوں نہیں تیاریا اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم اب سوچ رہے ہیں اور ہم ان کو امریکنوں کو یہی کہیں گے کہ جی اگر گندم لے رہے ہیں تو ہم تیل بھی لیں ارے کیوں ڈرتے ہو یا اگر انڈیا نہیں ڈرتا ان سے اور کہتا کہ یہ ہمارا قومی مفاد ہے اور اگر بنگلہ دیش نہیں ڈرتا اور سری لنکا نہیں ڈرتا اور وہ کہتا کہ یہ قومی مفاد ہے آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ کو تیس فیصد اور میں نے کالکلیٹ اس دن کیا آج کے پرائیسز کے اوپر کوئی تقریبا پتی پینتیس سے چھتیس جو روپے فیل لیٹر جو ہے فائدہ ہوگا عوام کو تو کافی ہے بہت ہے اب ترین صاحب کیا آپ سے بھی کہا گیا تھا جب آئی ایم ایف پیکج جاری نہیں کر رہا تھا پاکستان کو اور ایک مسٹرسٹ کی فضا قائم تھی تو آپ سے رابطہ گیا گیا تھا کہ آپ اس حکومت کا ساتھ دیں اور پیکج رینیو کرانے میں حکومت کا ساتھ دیں جی میں پہلے کیا چھو کہوں گے ہمارے سے یہ گفتگوئی تھی چند لوگ تھے ان کے اوپر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ ان کو ہیلپ کر دیں تو میرا اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں یہ ملک تو ہمارا ہے ہم ضرور ان کو ہیلپ کرنے وہ کریں گے اور آپ ایک انٹرم کمنٹ لے کے آ جائیں ہم ضرور کر لیں گے دیکھ جن لوگوں نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے اور ہمیں بار نکال دیا ہے تو مجھے گھر کے اندر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بتائیں گھر کیسے چلانا ہے تو وہ ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ادروائز تو یہ ہے کہ انٹرم کمنٹ لے کے آ جائیں تو ان کا جو فنانس منسٹر ہوگا ان کے ساتھ ملکے ہم بھی ایکانومی کو سنبھالیں گے اب جو آئی ایم ایف پیکیج ہے آپ کو لگتا ہے کہ is it good for Pakistan's economy یا بہت زیادہ سختی آئیں گی پبلک پہ آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ ایکانومی یہ جو آئی ایم ایف ہوتا ہے یہ تو میرا میں پہلے بھی کر چکا ہوں آئی ایم ایف کا جو ہے پروگرام دوہزار آٹھ میں اور پاکستان کے سب سے بڑا پروگرام تھا اور بڑا سمودلی ہم نے کیا تھا اور یہ دوسرا میں آیا تو میں بیچ میں آیا تھا آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے جب پولٹیکل جو جس طرف ہوا چل رہے تھے اس طرف چل رہا ہوتا ہے اور سپیشلی ویسٹرن ممالک آپ کے ساتھ کیسے ہیں پولٹیکلی تو جب ہم تھے تو اس وقت ہمارا پہ بڑی سکتی تھی لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہو گئے میں نے بہت چیزوں پہ پش بیک کیا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تقریبا ساتھ سو بلین کے نئے ٹیکسز لگا دیں آپ مطلب پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو ہے سٹیٹ بینک کی اس کے اوپر انٹرپنڈنس پہ بھی بڑی بات ہوئی ڈیریکٹ ٹیکسز بھی بڑی بات ہوئی سب کو پش بیک اور اس کو اس لیے پش بیک کیا کہ ہمارے میں ایک وہ کمزگی ایک کنوکشن تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ تو بالکل لیڈ گئے میں نے دو سوہ دو روپے کی کہا تھا کہ بیس پرائس میں ہم جولائی کے بیج میں کریں گے انکریز ان ان الیکٹرسیٹی ٹیرم انہوں نے سات سات روپے اور پچاسی پیسے اگری کر لی ہم نے کوئی نہیں کہا تھا ان کو کہا ہم گیس پرائسز بڑھائیں گے انہوں نے کہا ہے پنتالیس پرسنٹ بڑھائیں گے اور نچلہ طبقے کے لیے دو سو پینٹریس پرسنٹ بڑھا دیں گے ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم اور ٹیکسز لگائیں گے کیونکہ ہم نے کہا ہم براڈننگ کر رہے ہیں ہم زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں آپ جتنا ٹارگٹ دے رہے ہیں ہم اس سے زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم اس طرف جائیں گے ہم ٹیکس جو دے رہا ہے اس کے اوپر پیرمیڈنگ نہیں کریں گے انہوں نے اٹھا کے دس پرسنٹ تو آکراس دی بورڈ لگا دیا ہے اور سب پہ لگا دیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور یہ بڑا سخت پروگرام ہے اس میں سخت ہی کیا ہے میں آپ کو بتا دو تیم چیزیں بتا دیتا ایک چیز تو انہوں نے ایک دم جو فسکل ڈیفیسٹ کو وہ 4.6 پرسنٹ پہ لے کے آگئے ہیں ہمارے وقت میں 6 پرسنٹ رکھتا انہوں نے اس کو پوش کر کے 7 کیا 7 سے 4 اشارہ 6 پہ آگئے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ 800 اور 55 بلین کی پٹرولیوم لیوی لیں گے ہم پٹرولیوم پرائیسز پہ 800 پچپن بلین ایکسٹرا لیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 750 بلین پروونسز سے ہم لیں گے پروونشل جو سرپلس ہیں یہ کہاں سے آئیں گے مجھے بتائیں نہیں کہاں سے آئیں گے تو ہوگا یہ اچھا پھر آپ کے بجٹ میں انہوں نے کہا ساڑھے گیارہ پرسنٹ انفلیشن ہوگی اب خود جو سٹریٹ بینک کہہ رہا ہے 18 سے 20 پرسنٹ ہوگی اس کا مطلب ہے جو آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اوپر رہے گا اگر اوپر رہے گا تو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 3.9 ٹریلین سے بڑھ کے تقریباً پانچ ٹریلین یا سوا پانچ ٹریلین ہو جائے وہ جو ایک ڈیٹ ٹریلین ایڈیشنل انہوں نے لینا ہوگا کیونکہ انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ تو 4.6 پر کرنا ہے وہ کہاں سے کریں گے یہ اور ٹیکس لگائیں گے سو یہ اس کے جو بارودی سرنگیں کہتے ہیں نا ہمارے بارے میں اب اس پروگرام میں بارودی سرنگیں ہیں جو یہ عوام کو نہیں بتا رہے اور وہ جب آئے گا عوام کو پھر بھرنا پڑے گا کیونکہ پانچ بجٹ تو کر چکی ہیں یہ اس دفعہ کا بجٹ پانچ اٹریشنز ہو چکی ہیں اور اب اور بڑی اٹریشن بھی ہونے والی ہے ٹریلین صاحب یہ پچھلے چھے مہینے کے اندر جتنی آپ اس وقت اور آل فگرز بتا رہے ہیں چھے مہینے کے اندر انہوں نے جو کچھ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا ہے انفلیشن کا جو ریکارڈ توڑ ڈالا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگلی جو بھی حکومت چاہے وہ ارلی الیکشنز کے بعد آئے یا آن ٹائم جو الیکشنز ہوں گے اس کے بعد آئے وہ آسانی سے اس سارے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر پائے گی اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا ہم تو ایز ای پارٹی ہم آلیڈی اس پر کام کر رہے ہیں کہ بھئی جو میس ابھی کریئٹ ہوا ہوا ہے اس میں نکلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا اور وہ ہم پورا ایک پلان بنا رہے ہیں لیکن جو بھی آئے گا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اور یہ جو ہے یہ ایک مہینہ دو مہینے پانچ چھے مہینے والی بات نہیں ہوگی جتنا میس کریئٹ ہوا ہوا ہے اس اکانومی کو واپس گروت موڈ ملانا انفلیشن کو نیچے لے کے جانا لوگ جو یہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے مطلب تدارک کرنا کہ وہ اپنا زندگی ٹھیک طریقے سے گزاریں یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا حالیہ حکومت پر جو فینانشل انسٹیوشنز ہیں خاص طور پر انٹرنیشنل فینانشل انسٹیوشنز ان کا بھی اعتماد آپ کو لگتا ہے کہ بلکل نہیں ہے وہ گریل کر رہے ہیں ان کو تمام جو کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر دیکھیں آپ دیکھیں نا ابھی کیا ہو رہا ہے اب وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ہم کچھ پیسے دے دیں گے ایشنڈ بینک کہتا ہے کچھ دے رہیں گے یہ اس وقت ہے جبکہ اور ای آئی آئی بی جو ہے وہ بھی کچھ پیسے کہہ رہا ہے ہم دے دیں گے لیکن ابھی تک کسی نے کوئی کانفرمیشن نہیں دی کب دیں گے اور اس وقت ہماری حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو ہمارے وہ آٹھ بلین ہیں اور میرے کال میں یہ آج کے فگرز آئیں گے تو اس آٹھ سے بھی تھوڑے نیچے چلے جائیں گے تو ہمارے پر ڈالرز ہیں نہیں اور لوگ جو ہیں وہ صرف انہوں نے ہمیں اس پہ ایک پنجابی کا لفظ ہے لاروں پہ رکھا ہوا ہے تو اور ہمارے دوست جو یہ کہہ رہے تھے ابھی ہمارے چائنہ سے اتنے پیسے آ جائیں گے اور قطر سے اتنے آ جائیں گے اور یو ہی سے اتنے آ جائیں گے اور سعودی سے اتنے آ سعودی نے صرف رول آور کا کہا ہے کہ دسمبر میں ہم رول آور کریں گے ابھی چائنہ یہ سب تک صرف رول آور ہی کر رہا ہے تو ان کو پیسے نہیں مل رہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں انٹرنیشنل جو آپ کی یہ جو ہیں ملٹی لیٹرل جو ہماری انسٹیوشنز ہیں وہ بھی ان کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں رائٹ سر ایک لاسٹ کوئسچن اور وہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹر آرے فلوی صاحب نے اپنی یعنی کہ بطور صدر مملکت آئینی مدد کا آخری پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس کال کیا اس سے انہوں نے خطاب کیا اور پاکستان تحریک انصاف تو نہیں مانتی ہے اس حکومت کو لیکن اوورال کیا سنٹیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آنے والے چند دن میں لانگ مارچ کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں اسے پولٹیکل کوئسٹن ایم سوری بٹ پوچھنا ہے ہمارا تو سوال ایک ہمارا جواب ہے اس پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پولٹیکل انسٹرنٹی ختم کر دی جائے یہ جو حکومت جو ایک قسم سے آ کے جس طرح بھی آپ کہہ سکیں تو یہ نارمل طریقے سے تو آئی نہیں ہے انہوں نے لوگ قریدے ہیں انہوں نے ایک قسم سے جو بھی گٹ جوڑ کر آ کے چودہ تیرہ چودہ پارٹی ہیں گٹی ہو کے آ کے انہوں نے ہمیں جو ہے اس کو نکالا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سے پولٹیکل انسٹیبلیٹی آئی ہے اس سے ایکنومک انسٹیبلیٹی آئی ہے اور جو اچھا بلک ملک چل رہا تھا وہ اس کا یہ قسم سے وہ غلط سمت پہ چلنا شروع ہو گیا تو ہمارا یہ پکا یقین ہے کہ جو ارلی فری این فیئر الیکشن جو ہے وہ ہی اس کا ایک آنسر ہے اور وہ جتنی جلدی یہ کرائیں گے اتنا بہتر ہوگا ملک کے لیے تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ تو پولٹیکل لیڈرشیپ ہماری جو ہے وہ سوچ رہی ہے وہ کرے گی لیکن اس وقت یہی ہمارا جو تقاضہ ہے اور یہی اس سلوشن ہے اس ملک کو اس جو دلدل سے نکالنے کا سارے پولٹیکل اور اکنومک ٹرموائل سے نکالنے کا واحد سلوشن ہے اور وہ ہے فیئر این فری الیکشن اور جس طرح کے آپٹیکس کے ذریعے لوگوں کو لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فیکٹس این فگرز ہیں ایکچولی وہ فیکٹس این فگرز نہیں ہیں وہ مائن فیلڈز ہیں ایسا کہنا ہے شاکر ترین صاحب کا اور بڑی ڈیٹیلڈ انفومیٹیو گفتگو فینانس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں وہ انہیں آج کے اس نیشنل ڈیبیٹ میں کی ہے سب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا خواتین اوزاد آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی جمیل فاروقی کو اجاز دیجئے منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس بجے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے